شباہ شریف صاحب کو تین سال ہو گئے کوئی آٹھ کے عصوں میں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور لاور ہائی کورٹ کے سامنے جو فیصلہ آیا ہے نیب کے پروسکیٹر نے خود کہا ہے کہ شباہ شریف پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے شباہ شریف کے خلاف کوئی بھی ناجائز پیسے سے جائداد بنانے کا کیس نہیں ہے کوئی بینامی کا کیس نہیں ہے منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے پھر کیس ہے کیا آج تین سال سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ شباہ شریف نے جرم کیا کیا ہے لیٹرز اپوزیشن ہے اور پندرہ سال پندرہ مہینے جیل کاٹ چکا ہے دوسری طرف چھے سو ارب رپیہ چینی میں پاکستان کی عوام کی جیل سے لیا جا چکا ہے کمیشن بھی بنے پھر کمیشن بنے رپورٹیں بنی آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ چھے سو ارب کھایا کس نے ہے اور ایک لمبی فیرست ہے براڈ شیٹ کی فیرست ہے گندم کے معاملات ہیں زمینوں کے معاملات ہیں ہر وزیر پہ کرپشن کا کیس ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے پانچ سال ہم نے حکومت کی ہے ریکارڈ تمہارے پاس ہے ہمت ہے تو ٹی وی کے کیمرے لگاؤ اور الزام لگاؤ اب رنگ روڈ کا کیس آگیا ہے رنگ روڈ سینکڑو ارب کی کرپشن ہے اور کرپشن کا انوخہ طریقہ ہے کہ ایک سڑک بن رہی ہے اس کو گواہ پھرا کے ادھر ادھر سے لے جائیں اور وہاں غریب لوگوں سے زمینیں سستی قیمت پر لے لیں اور جب وہ روڈ بن جائے گی تو قیمتیں زمینوں کی دس گناہ بیس گناہ ہو جائیں اب اس کی حقائق کیا ہیں ایک ریپورٹ ہی بنی ہے اب پھر ایک ریپورٹ بنے گی پھر باتیں ہوں گی کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا آج تک اس حکومت کا کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا کل ایک سپیشل اسسٹنٹ نے سیفہ دے دیا بھئی آپ کو سیفہ دینے کی کیا ضرورت ہے سپیشل اسسٹنٹ کا کوئی تعلق بھی حکومت کے محکمے کے ساتھ نہیں ہو سکتا وہ محکمے کو کنٹرول نہیں کر سکتا یہ عوام کو دھوکہ مت دیں یہ اصل مجرمان کو بچانے کی کوشش ہے اس جنب کو چھپانے کی کوشش ہے ہم ہمارا اصول ہے کہ کسی پر ارزام نہیں لگاتے جب تک ثبوت نہ ہو ارزام نہیں لگاتے لیکن انصاف کے دورے میار بھی نہیں ہو سکتے یہ کیس چل رہے ہیں کسی ادارت میں اس کیس کے اندر ہم میں کوئی کرپشن کا ارزام نہیں ہے پیسے بنانے کا ارزام نہیں ہے ہر شخص نے جیل بھی کٹی احسن اقبال صاحب بھی یہاں آتے ہیں شباز صاحب بھی آتے رہے ہیں میاں صاحب بھی آتے رہے ہیں کوئی کرپشن کے ارزام نہیں ہے لیکن سب جیلیں کٹ چکے ہیں اس حکومت کے ہزاروں عرب کھا چکے ہیں آج تک کوئی آدمی جیل نہیں گیا تو اگر انصاف کے نظام ہوتا تو یہ وزیر یہ سپیشل اسسٹرنٹ پیلنٹ کو جیل میں ڈالتے ہیں نا ان پر نائب کے مقدمے بناتے نا اس کے بعد پر چلتا کہ ملک میں انصاف کے نظام ہے تو یہ نظام نہیں چلیں گے یہ چوری کو چھپانا مجرمان کو بچانے والا معاملہ نہیں چلے گا یہ انشاءاللہ جواب ان لوگوں کو دینا ہوگا اور جواب جل دینا ہوگا کوئی سوال عواج صاحب یہ بتائے کہ رنگ روڈ کا سور پڑا ہوگا ہے سسکار اون لیپ ایک پیلیس جاری کرتی ہے اس میں کہتی ہے کہ لیپ کا ادانہ ازادانہ خواب کر رہا ہے اس کا کسی سیاسی جبان سے تعلق ہی ہے ابھی انکوائری شکر نہیں ہے انکوائری سے پہلی چیرمنٹ لیپ جو ہے پیالات دینا شکر ہوگئے ہیں جو بہن ہمارا کیسی جبان تعلق ہی ہے تو اسی جنہیں پوچھ جو آپ کے کیا نہیں سمیں کیا نیپ پیٹی آئی کا ادانہ بن چکا ہے پیٹی آئی خود کہہ رہی ہے وزیر ہر روز پریس کارفرنسے کرتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہم فرانے کو گرفتار کر رہے میرا سوال پہلے جن سے یہ ہے یہ وزیر جو پریس کارفرنسے کرتے ہیں یہ بتائیں کہ نیپ سے تعلق کیا ہے جو نیپ الٹا سیدھا کیس بناتی ہے یہ اس کے مالک بن جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے ہر روز اور یہ وزیر وہ ہے میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ جب حکومت گئی یہ پہلی رات کے پہلے جہاز میں اس ملک سے بھاگیں گے یہ سپیشل اسسٹنٹ وہ لوگ ہیں کوئی تعلق اس ملک سے نہیں ہے یہ سب پیسے بنانے یہاں پر آئے ہیں ان کے نام آپ کو نظر آئیں گے کوئی شخص مدرعظم کے دفتر میں ایسا نہیں ہے جو آج پیسے نہیں بنا رہا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہر قسم کے سکینڈل میں ملوث نہیں ہے ہر بھار بے بنائے گئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نیپ کے چیئرمنٹ کو نظر نہیں آتا لیکن نیپ کے چیئرمنٹ کو بھی ایک دن جواب دینا ہوگا شہباز شریف صاحب کو تین سال ہو گئے کوئی آٹھ کیسوں میں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور لاور ہائی کورٹ کے سامنے جو فیصلہ آیا ہے نیپ کے پروسکیٹر نے خود کہا ہے کہ شہباز شریف پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی بھی ناجائز پیسے سے جہداد بنانے کا کیس نہیں ہے کوئی بینامی کا کیس نہیں ہے منی لانڈنگ کا کیس نہیں ہے پھر کیس ہے کیا آج تین سال سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ شہباز شریف نے جرم کیا کیا ہے ڈیٹرز آپوزیشن ہے اور پندرہ سال پندرہ مہینے جیل کاٹ چکا ہے دوسری طرف چھے سو ارب رپیہ چینی میں پاکستان کے عوام کی جیل سے لیا جا چکا ہے کمیشن بھی بنے پھر کمیشن بنے رپورٹیں بنی آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ چھے سو ارب کھایا کس نے ہے اور ایک لمبی فیرست ہے براڈ شیٹ کی فیرست ہے گندم کے معاملات ہیں زمینوں کے معاملات ہیں ہر وزیر پہ کرپشن کا کیس ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے پانچ سال ہم نے حکومت کی ہے ریکارڈ تمہارے پاس ہے ہمت ہے تو ٹی وی کے کیمرے لگاؤ اور الزام لگاؤ اب رنگ روڈ کا کیس آگیا ہے رنگ روڈ سینکڑو ارب کی کرپشن ہے اور کرپشن کا کرپشن کا انوخہ طریقہ ہے کہ ایک سڑک بن رہی ہے اس کو گباہ پھرا کے ادر ادر سے لے جائیں اور وہاں غریب لوگوں سے زمینیں سستی قیمت پر لے لیں اور جب وہ روڈ بن جائے گی تو قیمتیں زمینوں کی دس گناہ بیس گناہ ہو جائیں گے